آج کل ہمارے گھروں میں جوان بیٹے بیٹھی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں پرشتے نہیں ہو پا رہے ہیں جدر دیکھو ادھر ہی پریشانی ہے جدر دیکھو ادھر ہی پریشانی ہے ہر برادر میں پریشانی ہے ہم لوگ تو ویسے ہی قبیلوں میں برادروں میں مذہبوں میں مسلکوں میں تقسیم ہوئے ہیں لیکن بہتر طریقہ میرے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نقض کیا ہے اس کی لیے بھی کہ جو بچی فطری طور پر جو ان کے لیے ایام ہوتے ہیں ان ایام سے اگر وہ فارغ ہو رہی ہیں مثلا پیر کے روز اتوار کے روز مثال کے طور پر فارغ ہوئی یا ہفتے کے روز فارغ ہوئی یا جمعہ کے روز فارغ ہوئی تو ان کو چاہیے کہ پیر کے روز اسر کی نماز پڑھیں پاک صاف ہو کے اور اصل کی نماز کے بعد کسی سے بولے نہ بات نہ کریں اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود عبراہی اس کے بعد سولہ و بارے میں ایک سورت ہے سورت آہا ایک مرتبہ اس کو پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پتہ یہ چلے ہم مغرب کی ٹائم میں دس پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس کے بعد وہ دعا کریں بارگاہ خداوندی میں کہ اے اللہ تو مجھے نیک سوازے شہر آتا فرما جو مجھے برداشت کرنے والا ہو اور جنت میں لے جانے والا ہو اور میرے والدین کی خدمت کرنے والا ہو یہ اکیس روز کا عمل ہے اتنا مجرب عمل ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ آپ سنیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے میں نے جتنے لوگوں کو بتایا وہیں سے کامیابی بھی بڑے بڑے علماء کو میں نے بتایا مدرسی کے مدرسوں کو بتایا مسجد کے اماموں کو بتایا انہوں نے جب اس وزیفے پر عمل کیا تو کامیابی ملی اور آج ہمارے ہارشتوں کی بڑا فقتہ ہیں آپس میں ہم دوسرے سے تلاش کرتے ہیں بیٹی کا رشتہ چاہیے بیٹے کا رشتہ چاہیے اگر آپ اس حمل کو کر لیں یقین کے ساتھ میں اگر بیٹا ہے تو بیٹا پڑھیں اگر بیٹی کی ضرورت ہے اور بیٹی کی ضرورت ہے تو بیٹی پڑھیں لیکن پڑھیں ایسے وقت پہ کہ جیسے ابھی ہم نے آسل کی نماز پڑھی بولنا نہیں ہے غسل کی ہے آسل کی نماز سے پہلے غسل کر کے پاک صاحب کپڑے پہنے آسل کی نماز ادا کی اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے بعد میں پھر سورت توہہ پڑھی اس کے بعد میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد پتایا اس لئے مغرب کے ازان میں دس پانچ کمیٹ رہ گیا ہے بس بارگاہ خداوندی مہاد اٹھا دی ہے اے اللہ تو میرے لئے نیک سال شہر عطا فرما جو مجھے برداشت کرنے والا ہو میرے والدہ ان کی عزت اور خدمت کرنے والا ہو اور جنت میں لے جانے والا ہو اکیس روز ہی عمل کر لیں آپ انشاءاللہ پہلے ہی اکیس روز میں آپ کے ہر رسلے آئیں گے مرضی آپ کی جو آپ چاہیں جہاں چاہیں وہاں کریں بڑا عزمودہ نسخہ ہے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے توفیق نصیف فرمائے اللہ یقین نصیف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رکھے